السلام علیکم جی ڈی آر اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے کوڈ کو شاٹر کریں گے اور ایکسٹریکٹ کریں گے اور ایکسٹریکٹ کریں گے اور وہ کس طرح سے کریں گے لائک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کنٹینر کا کوڈ ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہم کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں اس سے پہلے رن کرنا ہوگا رن کرنے کے بعد ہمیں ادھر فلٹر آؤٹلائن کے اندر یہ تمام چیزیں ایکسیسیبل ہو جائیں گی لائک ہم بلکہ اس کے بغیر ہی ہم یہاں سے ایکسیس کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ سب سے پہلا کنٹینر ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کنٹینر کو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں یہ سیلیکٹ ہو گیا اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویڈٹ آگیا اس کو ہم یہاں کر لیتے ہیں ریپیٹ کنٹینر کوڈ ریپیٹ کنٹینر کوڈ جو بھی آپ جو ہے وہ ریڈیبل نام رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر کا کوڈ آگ گیا یہاں پہ اس کو refactor کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ میں اس code کو ذرا expand کر لوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ repeat container code یہاں پہ آگیا ہے تو ہم اسی line کو یہاں سے copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد آپ یہاں پہ container کو یہاں سے ختم کریں اور یہاں پہ paste کر دیں repeat code اچھا میں ابھی آپ کو code اس کا بھی بعد میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا code کہاں پہ یہ سارا غائب ہو گیا code تو یہ ہم یہاں پہ پہلے container کو ذرا غائب کریں تاکہ ہمارا code جو ہے وہ مختصر ہو جائے تو یہ ہم دیکھیں کہ code کو کس طرح سے مختصر کرتے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں ایک ایک line پہ code ہمارا یہ دو یہ ہو گئے ایک پانچ total ہمارے تھے container اور یہ پانچ لگیا تو اب وہ code کہاں غائب ہو گیا وہ code basically آپ کو نیچے class میں بنا کے دے دیا جائے گا یعنی آپ کی اپنی ذاتی class ہوگی جس کو آپ اپنی مرضی سے handle کر پائیں گے like container کی طرح ہی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں container پہ کلک کریں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں container class ہے اور container class جو ہے ایکسٹینڈ کر رہی ہے straightless ویجر سے اور اس کے اندر properties وغیرہ ساری چیزیں assigned ہیں تو اسی طرح سے اب ہماری یہ ذاتی class بن چکی ہے تو اس میں یہاں پہ code ہے repeat container code structure کے اندر کی کا تو کی کا concept ہم later discuss کریں گے تو اس کو ہم یہاں سے delete کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اپنا code جو ہے وہ بن چکا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ فرض کریں یہاں پہ ہم نے سب کا جو same ہی function call کر لیا لیکن بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ app کے اندر جو ہے وہ color جو ہے وہ change کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں color fix ہے hard coded ہے تو ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ جو color ہے یہاں پہ hard coded نہ رہے بلکہ کیا ہو جائے color جو ہے وہ different time colors ٹھیک ہے اب یہ colors جو ہے یعنی جب ہم کوئی color run time پہ assign کیا جائے تو وہ وہ یہاں پہ آکے assign ہو ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو ذرا یہ paste کر دیتا ہوں اور یہ میں نے copy کرنا ہے اس کو میں یہاں سے اب delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو color ہے میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں پہ first widget کریں first widget ہے تو یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں ابھی اس میں کوئی changing نہیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ constructor بناتے ہیں کل کے یہاں پہ یہ دیکھیں میں یہ ہی اس widget کے اندر جو ہے وہ ایک property دے رہا ہوں کلر کی کیونکہ ابھی یہ accept کرنے کے قابل نہیں ہے ابھی ہمیں اس کے لیے پیاہ لے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں بنانا پڑے گا repeat core container constructor بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس میں اسے بتانا ہوگا تاکہ بھی آپ نے assign کرنا ہے this dot colors ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کو کرنا ہوگا تاکہ اب یہ دیکھیں ابھی بھی میں نے یعنی colors والا جو property ہے وہ لکھ دی ہے لیکن یہاں پہ ابھی کوئی requirement show نہیں کی جا رہی جسٹ خالی پہ ہی جو ہے وہ call ہو رہا ہے یعنی کہ اس پہ کوئی effect نہیں پڑے گا یہاں پہ اس کو run کر کے دیکھیں ذرا یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہے کوئی requirement show حالانکہ میرا جو میرا جو concept ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ایسا کریں کہ جب ہم یہ function کا یعنی یہاں پہ یہ call کیا جائے repeat container اگر کسی اور جگہ پہ دوبارہ اس کی ضرور پڑے تو یہ بغیر یہاں پہ value assign کیے یہ یہاں پہ call نہ ہو پائے تو اس کے لیے مجھے کرنا ہی ہوگا کہ یہاں پہ مجھے add the rate required mention کرنا ہوگا required کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جب بھی یہ میں call کروں گا تو مجھے اس کو کیا کرنا ہوگا اس کے اندر color جو ہے وہ provide کرنا ہوگا یہ ضروری ہو جائے گا تو مجھے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ color جو ہے وہ provide کرنا ہے اب جو ہے وہ color property assign ہو جائے گی تو یہاں پہ color جو ہے value ہمیں اسے assign کرنی ہے تو value جو ہے وہ ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں یہ ہم نے رکھی ہوئی تھی value پہلے copy کر کے تو یہ میں نے جو ہے وہ description میں بھی آپ کو link provide کر دوں گا تو یہ میں سب کو جو ہے وہ اب یہ ایک ایک line provide کرتا ہوں ٹھیک ہے اور فرض کریں یہاں پہ آپ کسی کو جو ہے وہ different color دینا چاہتے ہیں تو وہ different color بھی دے سکتے ہیں colors dot blue یا blue کر دیں اس ورلی ٹھیک ہے اب یہ different color بھی ہم assign بڑی آسانے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہوگا جی یہ color یہاں پہ آئے گا اور یہ color property یہاں سے اس کو assign ہو جائے گی اب اس کو ذرا ہارٹی لوڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس color جو ہے وہ باقی تمام ویجرز کا سیم ہے لیکن اس کا جو ہے وہ ہم نے blue کر دیا تو اس کو جو ہے وہ ہم different یعنی کر سکتے ہیں اس بنا پہ properties خود سے assign کر سکتے ہیں اب ہماری self made کہہ لیں کہ class بن چکی ہے ہم اس کو خود سے manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک آپ کو warning نظر آ رہی ہے warning یہ ہے کہ this class is marked as immutable immutable کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ run time پہ change کرنے کی ability ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو ہمیں constant declare کرنا ہوگا تو constant declare ہم دو keywords کے ساتھ کر سکتے ہیں یا تو constant keywords ہے یا ہم final keywords ہے اور اگر آپ نے run time پہ آپ نے اپنے class کے object کی property کو update کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو کریں گے final لیکن اگر compile time تک ہی آپ نے اپنے variable کو constant رکھ رہا ہے تو آپ constant keyword یہ اس کے نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل میں ایک الگ ویڈیو کے اندر دے چکا ہوں اس کا link میں میں آپ کو description میں provide کر دوں گا تو یہاں پہ آپ کو just کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو final keyword add کرنا ہے تو یہاں پہ پاس جو ہے code آپ کے پاس اب exact same ہو جائے گا اور دیکھیں آپ کا code کتنا shorter shorter ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس تین classes بن چکے انپٹ پیج انپٹ پیج state جو ہے وہ state اس کی manage کرے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس دو classes ہیں یہ ہمارے پاس repeat container code کی class جو ہم نے خود سے create کی ہے تو انشاءاللہ نیکس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس code کو ہم next file کے اندر جو ہے وہ اس code کو بھی ہم کیا کریں گے کسی all file میں shift کر دیں گے تو آپ خود بھی try کریں next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ cam کی کسی الیترین